بھارت کا وشف شانتی میں یوگدان بھارت کا وشف شانتی میں یوگدان یہ آپ کو اس لیے یاد رکھنا جروری ہے کیونکہ اس کے بعد ایک وشاہ اور ہے اس ادھیائے کے تحت اور وہاں ہے بھارت کا سنکھ راش سنگھ میں یوگدان یہ دونوں مددے ایک دوسرے سے اوبر لیپ بھی ہیں ایک دوسرے سے جڑے بھی ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بھارت کا وشف شانتی میں یوگدان یعنی بھارت کیسے سنکھ راش سنگھ کے ادیشوں کی پورتی میں یوگدان کر رہا ہے سنکھ راش سنگھ کا ادیش ہے شانتی وشف کی شانتی بھارت کیسے اس وشف میں جڑا ہوا ہے یا کیسے اس وشف کو بنایا رکھنے میں اپنا یوگدان کر رہا ہے اس پر پڑھیں ابھی تو یہ فیلحال یہ تاہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ورطمان میں کہ مانو مستش میں نشچت روپ سے ید کی نرر تھکتہ اب بڑھتی جاری ہے مانو من میں ید کی نرر تھکتہ اب دماغ میں بیٹھتے جاری ہے ایک اکتی ہے پرشید there cannot be a bad peace and a good war there cannot be a bad peace and a good war ید کبھی اچھا نہیں ہوگا چاہے کیسا بھی ہو اچھا نہیں ہوگا انتتہ اس کا پرنام برا ہی ہوگا اور ایسی شانتی کبھی بری نہیں ہوگی کچھ سمیہ تک شانتی کے کچھ دش پر بھاؤ ہو سکتے ہیں لیکن انتتہ شانتی اچھی ہی ہوتی ہے یہ بھاؤناب لوگوں کے من میں وشو میں وشو کے راج نائکوں میں وشو کے نتاؤں میں گھر کرنے لگی ہوں یہ ستھ ہے اور کہ اب یہ بھی لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ وشو میں ید کبھی بھی کوئی سا سناتن سمجھا نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ انتیم سمادھان ہے ید کبھی انتیم سمادھان نہیں ہوگا ید کے بعد ایسے کارن اپ جیں گے جو اپنا ید کی ستھی پیدا کریں گے اور ادھے ان ستھیوں کو روکا جائے روکنا سمبھو ہے تو وہ کیول شانتی وارتہ دوارہ تو شانتی جو ہے شانتی پریاس سارتھک پریاس یہ سمجھا کا انتیم سمادھان ہو سکتے ہیں ید نہیں ایک اور پسید یہ اکتی ہے وار بگیٹس وار ید جو ہے وہ ید کو ہی جن دیتا ہے آپ جرمنی کے تحاس کیوں نظر ڈالیں تو جرمنی جو دیش ہے اس کا نرمان ید سے ہوا اٹھارہ سو چوہتر کے آس پاس ید سے اس کا نرمان ہوا اٹھارہ سو چوہتر کے آس پاس اس کی اس کی آدھکارک دشتری سے گھوشنا ہوں اس کی ساپنا کی اور چونکہ ید سے اس کا نرمان ہوا تھا انیس سو چودہ کے پرسم وشد میں جرمنی کو موہ کی کھانی پڑی پھر جرمنی اس میں ید سماپت ہونے پر وشد کے شکتشالی دیش جرمنی کو چار بھاگوں میں توڑ دیتے ہیں اور چار بھاگوں میں توڑنے کے پیچھے ان کا دیش ہوتا ہے جرمنی کو ایسا تحسنہ کر دینا کہ دوبارہ ہوا ید کا کارن نہ بنے جیسا کہ پورو کا اتحاس بتاتا ہے تو کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ لوگوں کے من میں یہ بات گھر کرتے جاری ہے جو اچھی چیز ہے کہ کسی بھی سمسیہ کا چاہے وہ کتنی ہی جٹل کیوں نہ ہو اس سمسیہ کا انتیم انت شانتی میں ہے نکی ید میں چاہے کوئی بھی وکاشیل دیش ہو وکسیت ہو گریب ہو امیر ہو سبھی شانتی چاہتے ہیں ڈیولپ کنٹری ڈیولپنگ کنٹری انڈر ڈیولپ کنٹری رچ کنٹری پور کنٹری پاہ فل کنٹری ویک کنٹری سبھی چاہتے ہیں شانتی رہے بھائی اور یہ شانتی کی جرورت اور اس لیے بارم بار محسوس کی جاتی ہے کیونکہ جتی وشد کی یادیں بھی بھی تازہ ہیں اس طرح کا جو وچار ہے ید نہیں ہونے کا شانتی کا یہ ایک طریقے سے نئے یگ کی شروعات ہے اور اسی کارن وش میں ایک طریقے سے ترتی وشد نہیں ہو رہا ہے گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہم انہیں ایک طریقے سے چھٹپٹ گھٹنائیں کہہ سکتے ہیں یدیپی ان میں سے کچھ گھٹنائیں بڑی بڑا ویاپک روپ لے لی تھی لیکن اس میں کوئی دو مت نہیں کہ ایک ایسی وچار دھار آ چکی ہے جس نے نئے یگ کی شروعات کی ہے وش و شانتی میں جس کے تحت سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ شانتی اور ویوستہ چاروں اور پھیلے بھارت جہاں تک بھارت کی بات ہے شروع سے وہ شانتی کا پجاری رہا ہے چاہے وہ اشوک کے کال کی بات کریں چاہے اس کے پورو کی بات کریں ستت روپ سے بھارت نے اہنسہ کا پکش لیا ہے شانتی کا پکش لیا ہے بھارت کے دوارہ جو نیتی اپنائی گئی ہے اس نے وش و راجنیتی کو کافی پرباوت کیا بہت انیس سو سنتالیس سے ستنتر ہونے کے بعد سے بھارت کی وش و شانتی میں بڑی اہم بھومکہ رہی ہے بھارت نے کئی بار ہر تک شیپ کیا ہے وش و کے تناؤں کو گھٹایا ہے وش کے میں دیشوں کے ٹکراؤ میں کمی لائیا ہے اور یدھ سے بچا بھی اور بچایا بھی ہے انیس سو پچپن میں پنچ شیل کا صدھانت بھارت نے لائیا پنچ شیل بھارت اور چین کے بیچ کے تدکالی نتاؤں کے بیچ میں یہ پنچ شیل کے پانچ صدھانت انتراشتی راجنی تھی کے ماننے سدھانتوں کے روپ میں سامنے لائے جاتے ہیں اس کے بعد اس شیل چدھ کے کال میں جہاں دو مہا شکتیوں کے بیچ پورا وشو بٹ چکا تھا اور دو مہا مہا شکتیوں مہا اپنی تیسری مہا بھارت اور بھارتی بھارت 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 کی انتراشتی بھارت دوسرا سینک گھٹ جو ہیں سیٹو نیٹو سینٹو جو آپ کسی انید دھائے میں پڑ سکتے ہیں ان کا سخت بھارت کیا کسی بھی سینک گھٹ میں شامل نہیں ہوا اور تیسرے وشو کے دیشوں سے یہ پیکشا کی کہ وہ لوگ بھی ایسے گھٹوں میں نہ جائیں اور ایسا کرتے ہوئے اس نے کسی بھی مہا شکتی کو زیادہ طاقتور بننے سے روکا تیسرا طریقہ جس سے بھارت نے انتراشتی شانتی میں یوگدان دیا وہ ہے نرستری کرن نشستری کرن کا سمرتن کر کے نشستری کرن مطلب ہتھیاروں کی روک تھام اور ہتھیاروں کا ہٹانا جدی ہتھیار بنا لیے گئے ہیں تو ان کو ہٹانا خاص کر یہ نشستری کرن شبد جو ہے وہ پرمانو سے جڑا ہوا جو بڑا خطرناک ہے تو نشستری کرن میں اپنی بھومی کا بھارت نے بخوبی نبھائی ہے چوتھا طریقہ بھارت کے دوارہ وشو شانتی میں یوگدان دینے کا وہ ہے بھارت نے شیط ید کا ستت ویرود کیا ہے کول وار جس کا کال 1945 سے 1990 تک مانا جاتا ہے جب سوویت سنگ وگٹت اُس دوران بھارت نے گٹ نرپیشتہ کی نیتی کے مادھیم سے ان طاقتوں کا ویرود کیا وشو کا بائی پولر ہونے کا ویرود کیا وشو کا کھیموں میں بٹنے کا ویرود کیا اور یہ پشت کیا کہ وہ کسی ایک کھیمے سے اپنے کو جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا وہ ایک سوطن ترنیتی اپنانا چاہتا تو چوسہ طریقہ جس نے وشو شانتی میں سہی یوگ دیا وہ شیط یود کا ویرود کر کے پانچوہ طریقہ ہے جس کے وہ طریقہ جس کے راستے پر چل کر بھارت نے وشو شانتی میں یوگ دان دیا سدائی بھارت نے سامراج جواد کا ویرود کیا سامراج جواد ارثات ایمپائر بیلڈنگ ایک کال ایسا تھا جب دو سو تین سو ورش تک پشمی یوروپی دیش اور امریکہ یہ اپنیویش واد سامراج جواد اور نیو کولونیالیزم نہ وہ اپنیویش واد میں وشواص کرتے تھے بھارت نے اس کا سکت ویرود کیا اور بھارت کے سکت ویرود کا ہی پرنام تھا کہ افریقہ کے بہت سے دیش ستنتر ہوئے اپنیویش واد نیتی سے باہر آئے سامراج سامراج سامراجیوں کا پتن ہوا اور ستنتر دیش بنیں بھارت کے ستنتر کے بعد لگ بھگ سو نئے دیش کا تھی وشوش انتی میں یوگ دان سامراج جواد کا ویرود کرتے ہوئے کیونکہ اس کا معنی یہ ہوا کہ سامراج جواد کا ویرود کرنا ارثات کسی ایک دیش دوارہ کسی دیش پر قبجہ کرنے کا پریاس قبجہ کر کے مول اپنیویش بنانے کا پریاس ہی تو سامراج جواد کہلاتا ہے بھارت کا ستت ویرود کیا اور اتوکار اس نے کسی ایک دیش دوارہ دوسرے دیش پر حملے کا ویرود کیا اگلا طریقہ بھارت کے دوارہ شانتی بھالی میں یا شانتی بنائے رکھنے میں سامراج سنگ کے کاریوں میں سکری یوگ دان سامراج سنگ سامراج سکری پریاس کرتے ہیں کہ وہ مہا سبھا میں اپنی اپستی درج کرائے اس کے بعد اگلا بندو اپنی ارسن لگنطہ کی نیتی کے دوارہ ارسن لگنطہ سے کیا تات پر رہا کسی ایک کے ساتھ نہیں جوڑ نا ارسن لگ نہ رہ نا کسی ایک مہا شکتی کے ساتھ کسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ کیول اس لیے جوڑ جانا کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا یہ صحیح نیتی نہیں ہے بھارت کی نظروں میں صحیح نیتی وہ ہے جہاں وہ مدد در مدد اپنی بات رکھے مدد در مدد اپنی بات رکھنے کے لئے سوطنت رہے اسے کہتے ہیں آج سن لگ دیتا کی نیتی تو اس پر بھارت نے یہ نیتی اپناتے ہوئے سنشت کیا کہ وہ کسی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جو کسی دیشوں کو بھڑکا ہے آٹھوان طریقہ راشت مندل کی صدیت ستا راشت مندل کیا ہے انگریجی کومن ویلت ایک ایسا سنشتہ ہے ایک ایسا سنگٹھن ہے جو سنیوکت راشت سنگ جیسا ہی ویشوک سنگٹھن ہے لیکن سنیوکت راشت سنگ میں جہاں ویشوک سبھی دیش صدہ سے بن سکتے ہیں جن کی سنکھی ورطمان میں 133 ہے وہ ہی کومن ویلت میں ویدیش صدہ سے بن سکتے ہیں جو پورو میں کسی نہ کسی کال میں بریٹش ایمپائر کا حصہ تھے آپ سمجھ لیجے کومن ویلت یا راشت مندل دیش راشت مندل وہ سنشتہ ہے جس کے صدہ ویدیش ہی بن سکتے ہیں جو کسی کال میں پور میں بریٹش سامراج کا حصہ تھے اور اب سوط اندل ہوں یہ راشت مندل سنشتہ کا مکھیا بریٹش کراؤن ہی ہوگا اب بریٹش کراؤن جس کے ماتحت بھارت گلام تھا اپنی ویش تھا سوط اندل ہونے کے بعد پھر اسی سنشتہ میں بنے رہنے کے سہمت ہی دینا ایک بڑی عجیب بات ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے بھارت نے شانتی کا پریچہ دیا کامن ویلت کا ارث بھارت نے ہی سپشت کیا کہ اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے بریٹن کے نیچے ہیں بلکہ اس کا بھارت کیول یہ ہے کہ پرانی سنسکرتی جس میں ہم سارے دیش جڑے ہوئے ہیں ایک امپار سے پورو کے امپار سے وہ سنبند ہمارے بنے رہیں اب وہ میتری پورن سنبند میں بدل جاتے ہیں تو اس پرکار آج جو کومن ویلت سنسکتہ ہے آج جو راشت مندل سنسکتہ ہے اس نے تو دوسرا روپ لے لیا راشت مندل کھیل دنیا کے بہت اہم کھیل کھل کا آئیوجن مانے جاتے ہیں کومن ویلت گیمز کومن ویلت کے جو سدست سدست راشت ان کی سدست روپ سے بیٹھ کیں ہوتی ہیں اور کسی طرح کا ویمن سے نہیں کسی طرح کا من مٹاؤ نہیں اس کے علاوہ کومن ویلت دیشوں کے بیچ میں جو راجدوت ہیں وہ راجدوت ایک دوسرے کو اپنے کو راجدوت ہندی میں ایمبیسیڈر انگریجی میں نہیں وہ ایک دوسرے کو ہائی کمیشنر کہتے ہیں انگریجی میں ہندی میں اچھا یکت یہ بھی راشت منڈل دیشوں کے بیچ کی ایک سہمتی ہے تو بھارت نے راشت منڈل کی سدست میں شامل ہونے کی سہمتی دیتے ہوئے وشو شانتی کو بنای رکھنے بہت یوگ دان دیا کیونکہ بھارت اس کا اور اس پرکار ایک اتنا بڑی منچ انتراشتی شانتی کا بیکار ہو جاتا یا اس کا ستتوی نہیں ہوتا بھارت کے اس سنسطہ سے جڑنے سے بہت سے دیش جڑے اور یہ پلائٹ فارم انتراشتی شانتی کے لیے ایک بہت اہم پلائٹ فارم بنا اور اس پلائٹ فارم میں جڑ کر ایک سکری بھومی کا نبھاتے ہوئے بھارت نے وشو شانتی میں یوگ دان دینے کا پریاس کیا اسی پرکار ایفرو ایشیائی سمبلان میں سکری روپ سے بھاگ لے رہا ہے ایفرو ایشیائی سمبلان افریقہ اور ایشیائی دیشوں کے سمبلان میں بھارت سکری رہا بندو ہے پرادین راشت بھارت جب سوطنطر ہوا تو میں نے بتایا کہ لگ بھاک سو سو دیش اس کے بعد سوطنطر ہوتے چلے گا یعنی سوطنطہ کا جو نیا دور چلا اس کی شروعات بھارت سے ہوئی سمبھا ہوتا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب دیش جو پرادین تھے بھارت کی سوطنطہ سے پریریت ہو کر انہوں نے بھی ایسا کچھ کیا سوطنطر ہوتے چلے گئے ارثات بھارت نے ان دیش وں اسی لئے میں نے پرارم میں آپ کو کہا کہ ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بھارت کا وشوشانتی میں یوگدان بھارت کا وشوشانتی میں سنکترہ سنکھ کے مادھیم سے یوگدان تو الگ وشہ ہے جسے ہم پڑھیں گے تو یہ جو بندو ہے یہ بہت اہم ہے بانگلہ دیش جہاں کے ستنتہ اندولن میں بھارت نے سینک کاروائی کرتے ہوئے پاکستان کو ہرایا اور ایسا کرتے ہوئے پاکستان بیوش ہو گیا کہ وہ پوروی پاکستان تدکالین پوری پاکستان کو ستنتہ دے اور اس دیش کا جنم ہوا انیس سو اکھتر میں بانگلہ دیش کے روپ میں تو اس پر بھارت نے ان دیش وں اور کیسے رہا ہے اس کے یہ بہت سارے ایویڈنسز بہت سارے آپ کے سامنے وظہرن رکھ دیا ہوں سدائی ہستکشی تناؤ یدھ سے اپنے کو بچائے رکھا اور سکری یوگدان دیا ہوں سہ استیتو کا مارگ اپنا کر شیط یدھ کا ویروض سینک گڑبندن کا ویروض نشستری کرن کا پریاس تو اس نے لگاتار کیا ہے یعنی شستری کرن کا بھی ویروض کیا ہے ہمیشہ اس نے ایسے سمیلنوں کا اپنے کو حصہ بنایا ہے جو مطرتہ کے لیے ہوں سہیوگ کے لیے ہوں شانتی کے لیے ہوں اور ایسے پریاس کرتے ہوں اس کار میں اس اور سرکشہ کے رکشک اور اس کے اگردود کے روپ میں بھارت جو ہے سنگ اور پرانے راشت سنگ کے اپیقشہ اس نے سنگ سنگ کے ساتھ ایک سکری بھومی کا نبھائی ہے اور راشت سنگ کی تلنا میں سنگ جیادہ سفل رہا جیادہ سفل صد ہوا ہے سنگ کی اپنی برائی ہیں اس میں بھی کئی وشمتائیں آئیں اس میں بھی کئی وفلتائیں ہوئیں لیکن سب کے باوجود مانوی بدھی کی جو میں نے بات کی ہے کہ جو ستھیتیاں ہیں ان ستھیتیوں میں سنگ راشت سنگ نے اپنا بھرتک پریاز کیا ہے اپنا شرشت تم دیا ہے وشو شانتی کو بنائے رکھنے میں اور تیسرا وشود ابھی نہیں ہوا ہے یہاں سنگ 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 بھارت اس کی سفلتہ میں بھارت نے بھی کافی کچھ یوگدان دیا ہے وشو شانتی کو بنائے رکھنے میں ابھی تک ہم نے پڑھا تھا وشو شانتی میں بھارت کا یوگدان یعنی سنگ 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 بھارت کیسے اپنی بھومی کا ستنت روپ رہتے ہوئے نہیں سنگ 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 میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بھومی کا وشو شانتی دودھ کے روپ میں ایک بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے بھومی